موسیقی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایزین کنٹریز کے اندر ہی ایزین کنڈیشنز میں ہی ورلڈ کپ بھی کرکٹ کا کھلا جانا ہے تو یہ پاکستان کے لیے اچھی پراکٹس تھی اور اویسی ایک نئی ٹیم جس کو انٹرناشنل سیٹس یا انٹرناشنل کرکٹ میں اگر آپ کہیں کہ ایک ان ایکسپیرینس اور ینگ ٹیم کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ٹیم پاکستان جیسی ٹیم جب کھلتی ہے تو یقیناً اس ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم شور اغوانستان نے اسے بہت کچھ گین کیا ہوگا تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیریز کے اوپر پاکستان کے خاص خصوصاً بیٹنگ کے اوپر کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اور اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی اسٹیبلش انٹرناشنل ٹیم سے یہ شاید نیا ٹرینڈ ہے کرکٹ کے اندر کیونکہ ایک اگریسیف فارم آف کرکٹ خیلی جاتی ہے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ نے اکروس دو بورڈ جتنے بھی فارمیٹس ہیں ٹی اے جو او ڈی آئی ہے ٹیس ماچ کرکٹ ہے اس کا ایک 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 امپاکٹ ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا کیونکہ آرڈینس نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو ایک سیپٹ کیا تو وہ ہر جگہ پہ اسی طرح کا شاید اگریسن دیکھنا چاہتے ہیں اور کرکٹرز نے اس کو بڑے اچھی طریقے سے ایڈاپٹ کیا اور ٹیمز نے جو سٹرائٹیجیز بنائی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایسی ہیں جو کراؤڈ کو اٹریکٹ کرتی ہیں کیونکہ ایک کمرشل آئی سپورٹ ہے اکروس سپورٹ جو میں بات کر رہا تھا ٹیمز کی خاص طور پر جو سیابلش ٹیمز ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی بیٹنگ آرڈر کو بہت ڈیپ لے کے جاتے ہیں یعنی کہ لمبے بیٹنگ آرڈر کے ساتھ کھیلتے ہیں جو کرکٹ کے روز ہیں وہ یقیناً بیٹنگ کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو بولرز ہیں وہ وائیڈ بال کرکٹ خصوصاً بولرز کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے انگلینڈ نے تو خیر ٹیسٹ میچ کرکٹ بھی اپوزیشن بالنگ کے لیے مشکل بنا دیا ہے بیٹنگ بول اپروچ کے ساتھ لیکن وائیڈ بال کرکٹ میں خصوصاً بے شک وہ ٹی ٹوینڈی کرکٹ ہو یا او ڈی آئی کرکٹ ہو بیٹسمن کے پاس ایک تو وائیڈ بال زیادہ موو نہیں کرتا بیٹنگ سرفیسز ہوتی ہیں آؤٹ فیلد تیز ہوتی ہے تو اس وجہ سے اور جو روز ہیں خاص طور پر فیلڈرز کے دائرے کے اندر اور پھر دائرے کے باہر تو اس کے اندر اور جس طرح سے خاص طور پر بیٹسمنز نے اپنے سکل لیول کو امپروف کی ہے تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو کرکٹ ہے وہ وائیڈ بال کرکٹ خصوصاً ایک بیٹسمن کی کرکٹ کلانے لگ گئی ہے تو اسی وجہ سے پاکستان نے بھی اور باقی اسٹیبلش ٹیمز بھی اپنے بیٹنگ آرڈر کو بہت ڈیپ لمبا لے کے جاتے ہیں اور ہر ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تین ساڑھے تین سو کریں اور اگر تین سو ہوتا بھی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل موڈرن کرکٹ کے اندر تین سو چیز ہو جاتا ہے پاکستان نے پہلے دو ونڈے کے اندر دو رائٹ ٹام لائک سپنرز کے ساتھ ایک پورے سال انہوں نے اتنی زبادست پرفارمنس دی باٹنگ باولنگ فیللنگ ایک اور راؤنڈ 3 سکسی ڈگری کرکٹر ہیں وہ اور ان کو پاکستان نے باہر بٹھا کے شاید یہ ایک ایکسپریمنٹ کرنا چاہ رہا ہوگا لیکن ام شور ان دی لارجر جو پاکستان کا آگے ایشیا کا آرہا ہے اور جو پھر ورلڈ کپ آرہا ہے اس پر نواز ہی فوکس ہونا چاہیے پاکستان کے لیے بابر آزم اگین لیٹ فرم دے فرنٹ بابر ایز ایک کیپٹن میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ بڑا ہی امپروف کیا ہے بابر نے ایز ایک کیپٹن وچھ اسچ ایک گوڈ تینگ پاکستان کرکٹ اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک لیڈر ہے اپ گراؤنڈ کے اندر اور ام شور کہ وہ سٹریٹیجی وائز بھی اپنی پلیسمنٹس میں بھی انویشن کے اندر اور خاص طور پر کرکٹ کے اندر آپ کو فوراں ڈسیجن لینا ہوتے ہیں بال پر بال وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بابر جتنا لمبا کپتانی کرتے رہیں گے پاکستان کے لیے بہتر ہوتا رہے گا پاکستان کی کرکٹ میں انسرٹینٹی ہے کرکٹ بورڈ کی طرف سے اگین ایک اگزیکٹیف کمیٹی ہے نیا پاکستان کے اندر گورنمنٹ ہے سیڈلی پاکستان کے اندر بلکہ یہ ایزیا کے اندر سب کانٹنینٹ اور ایزیا کے اندر میں کہوں گا کہ یہ پلٹیکل انفلوینس بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو آئی سی سی کو کچھ کرنا چاہیے کہ اس چیز کو روکے نیا پرائم منسٹر ہے پاکستان کے اندر میرے خیال میں اب وہ کیونکہ وہ پیٹرن انچیف بھی ہوتا ہے تو وہ اپنا چیئرمنٹ لے کے آئے گا سو لیٹسی کے کیا ہوتا ہے زکا شرف اس وقت انچارج ہیں اگزیکٹیف کمیٹی کے سو ہوب کے پاکستان کے اندر خاص طور پر جو کرکٹ بورڈ کے ساتھ سے چیزیں وہ بہتر ہوں حارس رعوف کو ہم نے دیکھا شاہین کو دیکھا نسیم شاہ کو دیکھا پاکستان میرے خیال میں اس وقت دنیا کا بہترین فاس بالنگ اٹیک ہے پاکستان کے پاس لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ جہاں پر غلطی کر رہے وہ یہ کر رہے کہ ان کو مینج نہیں کر پا رہے جلدی ہم نے دیکھا کہ شاہین نے ٹی ٹوینٹی انگلینڈ میں بھی کھیلی خیال کہ ہمارے پلیئرز کو علاو کرنا چاہیے کرکٹ بورڈ کو کہ وہ جا کے دوسرے ملکوں میں کرکٹ کھیلیں فورڈ ایک کرکٹ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹیسٹ مائچ کرکٹ کو پراریٹائز کرنا ہے تو کچھ بولرز کو آپ کو صرف پاکستان کے لیے رکھنا پڑے گا اور حارس رعوف شاہین اور نسیم شاہ سے بولرز ہیں جن کو فرنچائز کرکٹ اور کاؤنٹی کرکٹ کچھ بھی کھیلنے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو روک دینا چاہیے اور ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ جو بھی ان کو فائننشل لاؤسز ہوتے ہیں اس کو پاکستان ٹیم جو ہے وہ ایکوموڈیٹ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو دیکھے اور ان کو اس کو ایکوموڈیٹ کرے اس میں یہ پاکستان کی کرکٹ کیلئے بہتر ہے لیکن اس طرح کے ڈیسیزن سیڈلی پاکستان کی کرکٹ میں نہیں لیے جاتے کیونکہ اتنا کوئی ویجنری پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلانے والا آتا نہیں ہے جو بھی آتا ہے وہ ایک پورٹفولیو کے لیے آتا ہے پروٹوکول کے لیے آتا ہے کہ ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ تھے اور ان کو کرکٹ کی علف وے نہیں پتا ہوتی ہے لیکن یہ ہی کرکٹ کے حالات ہیں پاکستان کے اندر کبھی جنرلس آ جاتے ہیں کبھی بینکرز آ جاتے ہیں کبھی کوئی آ جاتا ہے سو میں لے ای ہوپ کہ یہ جا کے بیٹھا ہے اس کے باوجود جو اتنا زبددست ٹیلنٹ آتا ہے پاکستان سے وچھ ایسلوٹلی امیزنگ پاکستان میرے خیال میں فیوریٹس ہے بوت فور ایشیا کپ اور ورلڈ کپ جن کنڈیشنز میں کھیلا جا رہا ہے ہوپ کہ سب پلیئرز فٹ رہیں پاکستان اتا سیم ٹائم آئی سی سی نمبر ون رانک ٹیم بن گئی ہے ان رانکنگز کے اوپر میں زیادہ اتنا اس پر فوکس نہیں کرتا کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک کمپٹیشن کا جو لیول ہے وہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ باک ان دے ڈیز ہی ہوتا تھا کہ آئی سی سی کا ایک سے ہوتا تھا کہ کون سی ٹیم کس کے ساتھ کلینڈر یئر کے اندر کھیلے گی لیکن اب کرکٹ بورٹس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے نگوشیئیڈ کر کے سیریز کو جو ہے وہ فائنلائز کرتے ہیں اس میں کمرشل ویلیو دیکھی جاتی ہے اور کچھ ٹیمز جو ہوتی ہیں ہر ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انڈیا سے کھیلے کیونکہ بڑی مارکٹ ہے اور کرکٹ بورٹ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور پیسے زیادہ ملتے ہیں ریبی نیو جنریٹ ہوتا ہے اس وجہ سے لیکن پاکستان انڈیا نہیں کھیلتے ہیں پاکستان اگین انڈیا کے ساتھ ورلڈ کپ میں کھیلے گا میرا اس پر بڑا کلیر ایک سانس تھا کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ اگر انڈیا بائلیٹرل سیریز نہیں کھیلتا پاکستان کے ساتھ تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنا فوٹ ڈاؤن کرے اور انڈیا کے ساتھ آئی سی سی ایوینٹس میں بھی میچز نہ کھیلے اور اس کا نقصان انڈین کرکٹ بورٹ کو اور آئی سی سی کو بہت زیادہ ہوگا لیکن پاکستان اپنی پوزیشن کو کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتا ہے یا ویک مانیجمنٹ اور ویک لیڈرشپ ہوتی ہے اور بابر آزم اور اس ٹیم کانگرچولیشن فور بینگ دی وولڈ نمبر وون ڈے ٹیم لیٹس سی کہ پاکستان اس کو کتنے عرصے تک مینٹین رکھتا ہے ان چیزوں کی ایک کمرشل ویلیو ضرور اٹیچ ہو جاتی ہے ٹیم کے ساتھ سپانسرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں اٹریکٹ ہوتے ہیں جب آپ ایک وولڈ نمبر وون ٹیم ہوتے ہیں کراوڈ زیادہ پول ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر ویورشپ زیادہ ملتی ہے لیکن پاکستان چیز پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے اوپر کیپٹلائز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس سے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے ریوینیو یا نہیں کر سکتا ہے یہ اگین ان چیزوں کے اوپر میں نے بہت سے یوٹیوب کے اوپر شوٹس بھی ڈالے ہیں میرے ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یو نو دس سایٹ سیچویشن ان پاکستان اتنا پوٹنشل ہے پاکستان میں نے پہلے بھی یہ بات کی اتنی بڑی مارکت سیکنڈ بیگس کرکٹ کی پاپولیشن کے حساب سے مارکت ہے لیکن ان ٹرمس آف ریوینیو جنریشن یہ اور کس طریقے سے اب انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اس پاپولیشن سے یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے اور اس وئے سے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ کمرشلی پیچھے ورنہ ہم انڈیا کو آرام سے پیچھے ملا انڈیا کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ ہو سکتے ہیں پاکستان کی جو خاص طور پہ کرکٹ ہے ان ٹرمس آف کمرشل ویلیو ان ٹرمس آف فائننشل سٹانڈنگ ایون دو ابھی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ بہت زیادہ آئی سی سی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آئی سی سی ایونٹ سے جو رہے بھی نہیں آتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ بھی انڈیا کی طرح سیلو سفیشنٹ ہو سکتا ہے اگر صحیح سٹریکٹیجیز ہوں ان کو سپورٹس منیجمنٹ کا پتہ ہو سپورٹس کمرشلائزیشن کا پتہ ہو سپورٹس بزنس کا پتہ ہو لیکن وہی چیزیں وہاں پہ لیکن ہیں یہ ایک سپیشلائز فیلڈ ہے اور یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ سے میں نے پہلے بھی بتایا پورٹو فولیو کے لیے پروٹو کوز کے لیے اور ان چیزوں کے لیے آتے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ مزاک کرتے ہیں آکر اگر صحیح سوچے سوچے اگر صحیح سوچے پاکستان راستے ہیں پاکستان راستے ہیں اور پاکستان راستے ہیں اور بابر آزم اور اس کے ساتھ جب آپ نے جب آپ آپ بینے تیمیتوکس کرکتے ہیں شکریہ